وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس میں ان کے جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے کوئی کچھ بھی کہے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے منور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم کا یہ بیان درست ہے جب انہوں نے خود سے کہہ دیا تو اس کے بعد میرے ساتھ بیرے ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کی مجائش رہتی نہیں ہے لیکن یہ اس سے پہلے ایچین میں بیٹیا ہی کافی دفعہ یہ بات کر چکے کہ وہ جوتے بہت اچھے طریقے سے پولش کرتے ہیں تو یہ انہوں نے آج خود سے تسلیم کر کے تو ان کی بات کی تصدیق کر دی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وزیر اعظم کے لیے یہ بات کرنا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم کے تابع ہونا چاہیے اور یہی ان کے اور ان کے بھائی کے درمیان معاملہ ہے کہ یہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں جبکہ ان کے بھائی کا نعرہ تھا کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگ چکے ہیں تو یہ اب دیکھئے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ والے تو آج بھی جو ہے وہ باہر پھیر رہے ہیں اور انہیں پاکستان آنے کے لیے راستہ نہیں ملا جبکہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے کیس بھی ختم ہو گئے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے عوام کی اوپر جو ہے وہ اپنا بھرپور قسم کا جو واشی اٹیک تھا وہ کر چکے ہیں اور خیبر سے کراچی تک ہر جگہ لوگ ان کی جان کو رو رہے کہ خدارہ اس قطر میں گائی کر دی تھوڑا ان کے حال پہ بھی رحم کرے لیکن چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں تو انہیں اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کیا کہہ رہی ہے عوام کیوں رو رہی ہے وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کی بنیاد پہ انہیں یقین ہے کہ وہ اگلی دفعہ پھر منتخب ہو کے آگے آ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے بھائی کی آئی تک ان کا راستہ کلیر نہیں ہو سکتا